بڑی تیزی کے ساتھ آسمان علم و حکمت کا شہ سوار علم شریعت کا بہر زخار بلشن طریقت کا فصل بہار کاروان سنیت یسی پہ سالار حضور علامہ سعیت کیت 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 کی امام الدین حاشمی ونارسی صاحب صلی اللہ ودزل حلالی ونرالی کے قدم کی برکتی میں بری روپی آ چکی ہیں آئیے حضرت کا خداو نایاب سننے کے لیے تیار ہو جائیے محبتوں کے ساتھ بیدار ہو جائیے حضرت کا استقبال کر لیجئے محبتوں کے ساتھ جن کے دو ہاتھ ہو دونوں ہاتھ اٹھا کر حضرت کا استقبال کریں اور جن کے پاس ہاتھ نہیں ہیں ان سے میری کبھی کوئی شکایت رہتی بھی نہیں ہے میں دیکھ رہا چاہتا ہوں کہ ان کا دونوں ہاتھ سلامت ہے اور کس کا ہاتھ دونوں گڑور ہے محبتوں کے ساتھ استقبال کیجئے نعرے تکبیر اللہ تعالیٰ آپ سب سے سلامت رہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جنتی بنا دی نعرے تکبیر نعرے رسالت شہنشاہ بغداد کانفریک شہنشاہ بغداد کانفریک سرزمین بھیروکرا سامعین اہل سنت شوڑا اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار سرکاہی نعرے تکبیر نعرے رسالت بس اس امید اس فکر کے ساتھ علی و فاطمہ زہرہ کے پھول آئے ہیں علی و فاطمہ زہرہ کے پھول آئے ہیں وفا خلوص کا دینے اصول آئے ہیں عدب کے ساتھ امامی ہے بیٹھنا سب کو خدا کے فضل سے آلے رسول آئے ہیں تشریف فرماؤں باباکار مؤزز و محقر علم ایزوی احترام صدر بزر سرپرست بزر نقیب بزر سامعین محترم پردن شیخ خواتیل اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ المالک الخیر البشر والصلاة والسلام على سید البشر وعلى آله واصحابه الأطهر اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین انداللہ الاسلام صدق اللہ المعلانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك المن الشاہدین والشاکرین والزاکرین والحمدللہ غب العالمین کافی دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں اس لئے آپ حضرات لائق مبارک بات اور لائق تحصیل بھی ہیں بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے ہندوستان کا عظیم لہجا جنابِ عظمت بھاگل پوری سے نات و منقبت سماعت کی اور بیداری کا ثبوت بھی پیش کیا کافی اچھا فرغام چل رہا ہے نقیبِ بزم کا کوئی جواب نہیں ہے سونڈ بھی اچھا بج رہا ہے آپ حضرات کی سماعتیں بھی اچھی ہیں اسٹیز پہ علماء کی کسرت ہیں بلا کسی تاخیر و تمہید کے میں شروع ہونا چاہتا ہوں چونکہ نقیب صاحب جب یاد دلا ہی دیئے کہ ہم لوگ کہیں کہیں شیر و شائری کیا کرتے ہیں تو آج دو تین شیر میں بھی سنا دوں گا لیکن تحت میں چونکہ میری آواز بھی اچھی نہیں ہے اور ویسے بھی مقررین کو نات پڑنا بھی نہیں چاہیے تحتیمیں سنا دینا چاہیے یہی حق ہے جس کا جو حق ہے وہ دے دے رہے چاہیے آئیے سب سے پہلے ہمارا آپ مل کر اس رسول کے بارگاہ میں درود پڑھیں جس رسول کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں کہیں تاہا کہا کہیں یاسین کہا کہیں مزمل کہا کہیں متصر کہا کہیں سمیق کہ کے پکارا کہیں پصیر کہ کے پکارا اس رسول کے بارگاہ میں درود پڑھیں جس رسول کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں کیا تو کہیں اس کے ذلف کا ذکر کیا کہیں اس کے سینے کا ذکر کیا کہیں اس کے دست مبارک کا ذکر کیا کہیں اس کے سراپہ جسم کا ذکر کیا اس رسول کے بارگاہ میں درود پڑھیں جس رسول کی زندگی لا جواب اس رسول کے بارگاہ میں درود پڑھیں جس رسول کے جس کے ہر حصے لا جواب اس رسول کے بارگہ میں درود پڑھیں جس رسول کا دست مبارک لا جواب اس رسول کے بارگہ میں درود پڑھیں جس کی پیشانی لا جواب جس کی زبان لا جواب جس کے لب مبارک لا جواب جس کی سماس لا جواب جس کی بسارت لا جواب عیشہ رسول کے بارگہ میں درود پڑھیں جس رسول کی تعریف جس نے جسم کی اپنے اپنے انداز میں کیا واہر پریلی کا امام جب اپنے رسول کی تعریف کرتے ہیں تو اپنے زبان میں رسول کی تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں بلکہ کافی کلام بھی لکھ دیتے ہیں اور رسول کی تعریف بھی کر دیتے ہیں آئیے میں آپ کو بتا دوں برعیلی کا امام جب اپنے رسول کے پیشانی کا ذکر کرتے ہیں مسکرات دیتے ہیں کبھی رکھسار کا ذکر کرتے ہیں مسکرات دیتے ہیں دندان مبارک کا ذکر کرتے ہیں مسکرات دیتے ہیں پائے ادس کا ذکر کرتے ہیں مسکرہ دیتے ہیں آپ کی سماج کا ذکر کرتے ہیں مسکرہ دیتے ہیں بسارت کا ذکر کرتے ہیں مسکرہ دیتے ہیں آپ کے دستے مبارک کا ذکر کرتے ہیں مسکرہ دیتے ہیں پریلی کا امام جب اپنے رسول کی آمد کو دیتے ہیں پکارتے ہیں یا رسول اللہ جس سوہانی گھری جب کا قیبہ کچاپ جس سوہانی گھری جب کا قیبہ کچاپ اس دل افروز ساتھ پلاک و سلام یہی تک پس نہیں پرائلی کا امام جب اپنے نبی کے فیشانی کا ذکر کرتے ہیں پکارتے ہیں یا رسول اللہ جس کے ماتھ شفاعت کا سہرہ رہا جس کے ماتھ شفاعت کا سہرہ رہا اس جبین سعادت پلاک و سلام یہی تک پس نہیں پرائلی کا امام جب اپنے رسول کے لب مبارک کا ذکر کرتے ہیں پکارتے ہیں یا رسول اللہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت بلا خوصلا یہی تک بس نہیں برینی کا عبا جب اپنے نبی کے دست مبارک کا ذکر کرتے ہیں پکارتے ہیں یا رسول اللہ ہاتھ جسم تو اٹھا ہنی کر دیا ہاتھ جسم تو اٹھا ہنی کر دیا موجھ بحر سماحت پلا خوцے ہیں یہی تک بس نہیں برینی کا عبا جب اپنے نبی کی سماحت کا ذکر کرتے ہیں پکارتے ہیں یا رسول اللہ دور نسدیک کے سننے والے بکار دور نسدیک کے سننے والے بکار قانے لالے قرامت پلا خوصلا حضراتِ قرامی یہی تک بس نہیں برینی کا عبا جب اپنے نبی کے زبانِ اگلس کی تعریف کرتے ہیں تو پکارتے ہیں یا رسول اللہ وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھو سلاب یہیں تک پس نہیں پریلی کا امام جب اپنے رسول کی تاریخ کرتے ہیں تو کہیں پکارتے ہیں یا رسول اللہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے لوچتوں بنائی ہے مطلع میں تو شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے آگے فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا محکتے ہیں محکنے والے پوپے چلتے ہیں بھٹکنے والے آسیوں تھاملوں دامنوں کا وہ نہیں ہاتھ جھتکنے والے کیفے دریائے کرم میں ہے رضا پانچ فوار چھلکنے والے کہیں فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش حق ہے مت نہ دے رفعت رسول اللہ کی دے دینی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اللہ بربی عرش جس کو جو ملا ان سے ملا پٹتی ہے گونین میں نعمت رسول اللہ کی جب پریلی کا امام اپنے رسول کی تاریخ و توصیف کر کے تھچ جاتے ہیں تو آخیر میں پکارتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کہوں کے مالکوں مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالکوں مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبہ کہوں تجھے لیکن نزا نے ختم سخن اس پر کل دیا خالق کا بندہ خلق کا آرے تکبیر آرے رسالت شہن شاہ بغداد پون فریر حضور سیدی سید امام الدین حاشبی صاحب قبلہ آرے تکبیر آرے رسالت آئیے اسی رسول کے بارگاہ میں ہماراں مل کر ایک مرتبہ دروش شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ علیہ وسلم محمد مادنی جودی والکرم والی و بارک اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نقیب صاحب قبلہ ایک شیر میں دے رہا ہوں آپ سماعت کیجئے چونکہ بھوٹ امدہ اور قیمتی قیمتی اشار آپ کو نقیب بزمت آپ کے سماعت کے حوالے کر رہے ہیں امید ہے کہ آپ اگران شیر کو سمجھتے ہوں گے چونکہ یہ سب ویشالی مظفر پتھ سیتہ مری کا جو ایریا علاقہ ہے یہ اس علاقوں میں ادھر کے لوگوں کے اندر اردو عدب سے دلچسپی بھی زیادہ ہے اور سمجھداری بھی زیادہ ہے اس لئے ایک شیر دیتا ہوں دیکھتا ہوں آپ حضرات کیسا سنتے ہیں کیسے سمجھتے ہیں اور اس کا استقبال کیسے کرتے ہیں آجاتا اگر کاس یہ فرمان وغیرہ آجاتا اگر کاس یہ فرمان وغیرہ چل رکھیں کہ آقا تجھے دربان وغیرہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آجاتا اگر کاس یہ فرمان وغیرہ چل رکھیں کہ آقا تجھے دربان وغیرہ کیا بات ہے کشان کا حامل ہے یہ سلسلہ تہغیر کشان کا حامل ہے یہ سلسلہ تہغیر مانگتے ہیں یہاں وقت کے سلطان وغیرہ ہاتھ اٹھا کر جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ نسالت چان شاہ بغداد کانفرن فیضان سرکار سرکاہی سلسلہ تہغیرہ سلسلہ قادریہ سلسلہ آلیہ نعرہ تکبیر نعرہ نسالت ہمارے محب مکرم شاعر ہندوستان حضرت مقبول احمد سہباز پوری اور جناب روشن ورشا علیہ یہ کافی ماہر اور کافی اچھے شاعروں میں کی گلتی ہوتی ہے ایک طرف ہمارے نقیب آزم ہندوستان حضرت اللہمہ و مولانا غلام سرور جعفری مصباحی جو ہمارے ساتھی بھی ہیں اور اچھے مخلص دوست بھی ہیں اللہ ان کے علم کو سلامت رکھے اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال کرے ہمارے روشن بھائی کا حکم ہے کہ اس کو ڈبل سے پڑھ دیا جائے آجاتا اگر کاش یہ فرمان وغیرہ چل رکھیں گے آقا تجھے دربان وغیرہ کیا باقی شان کا حامل ہے یہ سلسلہ تیغی مانگتے ہیں یہاں وقت کے سلطان وغیرہ مانگتے ہیں یہاں وقت کے سلطان وغیرہ اسی سے آپ حضرات میں چل گئے یہ ایک بہتی قیمتی شیئر دینے جا رہا ہوں سمات کیجئے گا کہ شان کا حامل ہے یہ سلسلہ تیغی مانگتے ہیں یہاں وقت کے سلطان وغیرہ ہے یہ تو کرم حضرت مخدم کا ورنہ ہے یہ تو کرم حضرت مخدم کا ورنہ ہے یہ تو کرم حضرت مخدم کا ورنہ کیا ہوتا پتا ہے کہاں سمنان وغیرہ کیا ہوتا پتا ہے کہاں سمنان وغیرہ اور یہ بھی شیئر پیش کر دوں یہ بھی شیئر سنیں بغداد کے دولہ کی یہ برکت ہے نہیں تو بغداد کے دولہ کی یہ برکت ہے نہیں تو بغداد کے دولہ کی یہ برکت ہے نہیں تو جمنام ہی رہ جاتے وہ جیلان وغیرہ ہے یہ بغداد کے دولہ کی یہ ہے کہ ہرے تقدیر ہی ہرے رسالت شاہن شاہہ بغداد کانفہ شاہن شاہر بغداد فیضانِ گوصل عظم اولادِ رسول کی آمد بغداد کے دولہ کی یہ برکت ہے نہیں تو میرے خیال سے یہ شیر مقبول ہو گئی تو جلزہ مقبول ہو جائے بغداد کے دولہ کی یہ برکت ہے نہیں تو گمنام ہی رہ جاتے وہ جیلان بغیرہ کیا ہوتا پتا ہے کہاں سمنان وغیرہ آپ ادرات کو بات سمجھ میں آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے تو ایک شرار دیکھیں کیا ہوتا پتا ہے کہاں سمنان وغیرہ اس لحے کے حوالے سے تو ایسا ہٹ کے دو تین شیر آپ پیش کیجئے پھر انشاءاللہ میں اپنے گفتگو شروع کروں گا چونکہ آپ انرات ابھی تقریر سننے کے قابل نہیں نہیں سکے شیر کا استرکال کیجئے تقریر سننے کے لائق ہو جائے پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اچھی گفتگو ہوگی اور اس کو آپ استعمال کریں گے عمل کریں گے تو آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا آپ کی زندگی میں خوشحالی اور آپ کی زندگی میں بہار کیا جائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پھر وزیگار عالم آپ تمام لوگوں کو دارہین کی سعادتوں سے مالا مال کریں اور علم نافذ صالح عطا فرمائیں ان کا در چھوڑ کے جانے کی ضرورت کیا ہے آج کل آپ کے گھروں میں آپ کے علاقے میں آپ کے قریب بہت سارے عیسے سے لوگ آئیں گے جو جبے اور دستار پہن کر کے آئیں گے ٹریس عالموں والا رہے گا پیرانے طریقت والا رہے گا لیکن ان کے کارنامے ایسے رہیں گے جو بلکل اسلام سے اس کا نہ کوئی تچنگ رہے گا نہ کوئی اس کا تعلق رہے گا ایسے لوگوں سے آپ دور رہیے گا تاکہ آپ اپنے ایمان کو بچا سکیں شیر سنیے اور اپنے زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کیجئے ان کا در چھوڑ کے جانے کی ضرورت کیا ہے نطیب صاحب توجہو ان کا در چھوڑ کے جانے کی ضرورت کیا ہے ہر جگہ سر کو جھکانے کی ضرورت کیا ہے ان کا در چھوڑ کے جانے کی ضرورت کیا ہے ہر جگہ سر کو جھکانے کی ضرورت کیا ہے رب نے قرآن اتارا ہے تلاوت کے لیے رب نے قرآن اتارا ہے تلاوت کے لیے اس کو تاکوں میں سجانے کی ضرورت کیا ہے رب نے قرآن اتارا ہے تلاوت کے لیے اب کوئی زندگی 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 اس کو تاکوں میں سجانے کی ضرورت کیا ہے اور قیرؑ قیرؑ پیر صاحب سے دور رہیے یہ شیر کو ذہن میں رکھ لیجئے گا مل گیا حیدر کرار کے گھر کا صدقہ مل گیا حیدر کرار کے گھر کا صدقہ اب کسی اور خزانے کی ضرورت ہے اب کسی اور خزانے کی ضرورت کیا ہے اور مقتہ دیکھیں کہہ دیا آقا نے اے حاشمی جنت میں چلو کہہ دیا آقا نے اے حاشمی جنت میں چلو پھر کسی اور ٹھکانے کی ضرورت کیا ہے ایک مرتبہ دروش شریف کی ڈالیہ میں چھابت کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ صلی اللہ محمد 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 جود والکرم والیہ و بارک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی اچھی سماز اور آپ ہمارا تقریب سننے کے لائل ہو چکے ہیں بہتر یہ ہے کہ جب لوہا کرم ہو تو اس پر چوٹ لگا ہی دیا جائے حضرات محترم آج میں آپ کے سامنے جو تقریب اور جو بھتگو پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا خلاصہ اس کا پس منظر میں پہلے آپ کو پیش کر دوں تاکہ آپ کو سننے اور سمجھنے میں دقت محسوس نہ ہو اور آپ کے ذہن میں آسانی سے اتر جائے آج کے ٹاپک میں میں آپ حضرات کے ذہن میں چار باتیں اتارنے کی کوشش کروں گا اور آپ اگر اس پر عمل کریں گے میرا ایمان کہتا ہے آپ کی دنیا بھی سبر جائے گی اور اقبا بھی سبر جائیں گے آپ کی زندگے میں انقلاب بھی آ جائے گا پہلی بات یہ کہ کل کی جو شب تھی جسے شب برات کہا جاتا ہے اس شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات آپ کے اوپر کیا کیا نازل ہوتے ہیں دوسری بات اسی شب کے تعلق سے ہے وہ یہ ہے کہ کل کی شب میں وہ تین کون ایسا انسان ہے جس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے یہ پہلی پہلی بات دوسری بات یہ ہے آج جو آپ کو پیش کرنی ہے کہ آقا کے پیدائش کے وقت جو معاملات ہوئے اس واقعے کو پیش کر کے پھر قیب باطلہ کا رد کر دیا جائے اور اس کا نام بھی نہ لیا جائے یہ دوسری بات اور تیسری بات یہ ہے کہ آج مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد بھی پریشان اور تباہت ہے آج مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد بھی آتنباد اور ٹیریسٹ کے نام سے کیوں یاد لیا جاتا ہے یہ تین باتیں ہو گئی چوچی اور آخری بات یہ ہے کہ آپ چہہن شاہ بخداد کانفرنز میں بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی سکتگو گوس آزم کی زندگی میں سے ایک کرامت پیش کر کے میں اپنی تقریر کا اختتام کروں گا بس آج کے تروپک اور آج کے تقریر کا پس منظر یہ تھا جو میں نے آپ کو پیش کیا ایک مرتبہ پورا مجموع آقا کے نام پہ اور آقا کے بارگاہ میں دلوش شریف کی ڈالیاں اچھابر کریں اور آوازیں بلند پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و بارک اللہ السلام علیہ محمد مادل جود والکرب والی و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم و سلام علیہ وسلم آج پوری دنیا میں مسلمان پریشان کیوں ہیں آج پوری دنیا کے مسلمان نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تباہ و برباد کیوں ہیں آج مسلمان نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی مسلمان کو ظالم کیوں کہا جاتا ہے مسلمان کو جابیل کیوں کہا جاتا ہے مسلمان کو ٹائریسٹ کیوں کہا جاتا ہے مسلمان کو آتنباد کیوں کہا جاتا ہے آج مسلمان نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو سنو اگر تم سلام کی چاہتے ہو تم سکون چاہتے ہو تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں انقلاب آئے آؤ اسلام کے دامن کو تھام لو اسلام کے دامن کو تھامنے کے بعد جب تم اسلام کا کلمہ پڑھ لوگے تو تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے گا تمہاری زندگی میں تبدیلی بھی آئے گی اور تمہاری دنیا بھی سبر جائے گی اور اقبہ بھی سبر جائیں گے آقا نے فرمایا کہ تم کلمہ پڑھو گے اسلام قبول کر لوگے تم تباہوں پر واد حالے سے بچو گے کلمہ پر ہوگے اسلام قبول کر لوگے تمہارے زندگی میں قلاب آ جائے گا آخر وجہ کیا ہے راز کیا ہے آخر اس میں بعد کا ہے آپ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کو ظالم کہا جاتا ہے آپ رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کو ٹیریسٹ آتک بات کہا جاتا ہے آپ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کو ظالم و چاوید کہا جاتا ہے کہیں بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے کہنے والے کہتے ہیں یہ معاملہ پیش کرنے والا اور یہ معاملہ کو انجام دینے والا یہ کارنامہ کو انجام دینے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا یہ مسلمان ہی ہو سکتا ہے آپ دور حضرت کے واقعہ کو لے لیجئے چودہ فربری کو بلوامہ میں حملہ ہوا بہتر سینکوں کو مارا گیا کہنے والوں نے کہا تھا کہ یہ مارنے والا سلو کرنے والا یہ چبر کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا یہ مسلمان ہو سکتا ہے آخر حجے کیا ہے کہ آپ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی لوگ آپ کو ظالم کہتے ہیں اس کے بعد بھی لوگ آپ کو جابر کہتے ہیں آپ کو تیویسٹ کہتے ہیں آپ کو آتن بات کہتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آتی آپ فرماتے ہیں جو میرا کلمہ پڑھتا ہے اس کے زندگی میں انقلاب آجاتا ہے جو میرا کلمہ پڑھتا ہے اس کے زندگی میں تبدیل ہی آتی ہے لیکن آپ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں دنیا آپ کو ظالم و جاویل کے نام سے یاد کرتی ہے آپ حبی کا قلمہ پڑھتے ہیں دنیا آپ کو ٹائریسٹ اور آتن بات کے نام سے یاد کرتی ہے آخر راستہ ہے امیہ یار اسلام تو وہ ہے کہ آقا کے دور میں جب صحابی رسول کسی گلی سے گزر دے تھے اور گلی میں کانٹے اور کنٹے پتھر نظر آتے تھے تو وہ صحابی اس کانٹے اور پتھر کو اٹھا کر کنارے ڈالتے تھے اب اس راستے سے کوئی یہید و نسالہ کا گزر ہوتا تھا تو اس راستے کو صاف اور صدرہ دیکھ کر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ اس راستے میں یہ راستہ اتنا صاف اس لیے ہے کہ یقین اس راستے سے کوئی نبی کا قلمہ پڑھنے والا گزرا ہوگا نبی کا شہدائی گزرا ہوگا نبی کا عاشق گزرا ہوگا اسلام کو قبول کرنے والا گزرا ہوگا آخر وجہ کا ہے آپ بھی اسی رسول کا قلمہ پڑھتے ہیں جس رسول کا قلمہ صحابہ نے پڑھا اور سمانہ میں ممتاز تھے اسی رسول کا قلمہ آپ پڑھتے ہیں جس رسول کا قلمہ ابو بکر نے پڑھا لیکن ابو بکر لا جواب ہوگئے آپ بھی اسی رسول کا قلمہ پڑھتے ہیں جس رسول کا قلمہ ہمارے فاروق نے پڑھا ہمارے فاروق لا جواب تھے آپ بھی اسی رسول کا قلمہ پڑھتے ہیں جس رسول کا قلمہ عثمان خلی نے پڑھا اور عثمان خلی بھی لا جواب ہوئے آپ بھی اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جس رسول کا کلمہ مولا علی نے پڑھا جیرے خدا بن گئے جیرے قرار بن گئے آپ بھی اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جس رسول کا کلمہ غوثی عاظم نے پڑھا حضرت سعید ابی وقاس نے پڑھا حضرت سعید ابن زیدہ پڑھا حضرت عبد الرحمان بن عافظ نے پڑھا حضرت سلمان فارسی نے پڑھا حضرت بھلال نے پڑھا آپ بھی اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جس رسول کا کلمہ غوظی عاظم نے پڑھا جس رسول کا کلمہ قریب نواز نے پڑھا جس رسول کا کلمہ تیغی علی سرکان نے پڑھا جس رسول کا کلمہ عالی حضرت امام عشق و محبت نے پڑھا جس رسول کا کلمہ پرائنی کے تاجدان نے پڑھا جس رسول کا کلمہ مقدوم سمنا نے پڑھا مقدوم بحاری نے پڑھا لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں لا جواب ہو جاتے ہیں بے مثال ہو جاتے ہیں بے نظیر ہو جاتے ہیں آئیسی ہو جاتے ہیں کہ ان کے ہر کارنامے کا کوئی جواب نہیں ہوتا آپ اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں پھر بھی آپ کو لوگ ظالم اور جعبی کیوں کہتے ہیں آپ کو لوگ تیری شاتر بات کیوں کہتے ہیں جس میں راز کا ہے آئیے آج میں اس راز کو بالکل فاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ نبی کا کلمہ پڑھ کے آپ دبا کیوں ہیں آپ پرواد کیوں ہیں لوگ آپ کو ظالم کیوں کہتے ہیں لوگ آپ کو جابر کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ آپ نے نبی کا کلمہ تو ضرور پڑھا ہے لیکن آپ نبی کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ نبی کے کردار کو چھوڑا ہے نبی کے گفتار کو چھوڑا ہے نبی کے قول کو چھوڑا ہے نبی کے فیل کو چھوڑا ہے نبی کے سنت کو چھوڑا ہے نبی کے سیرت کو چھوڑا ہے نبی کے افکاروں خیالات کو بھلایا ہے یہی وجہ ہے کہ ابو بکر نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نبی کے سیرت پر عمل کرتے ہیں ابو بکر لا جواب ہو جاتے ہیں عمر فاروق لا جواب ہوتے ہیں اور آپ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نبی کے سیرت کو چھوڑتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ ناکام اور تباہ و برباد آپ نے کبھی غور کیا آپ تباہ و برباد کیوں ہیں نبی کا کلمہ پڑھنے کے لئے اس میں راز یہ ہے کہ آپ نے کلمہ تو ضرور پڑھا لیکن سیرت رسول کو بھلایا ہے گردار رسول کو بھلایا ہے گفتار رسول کو بھلایا ہے رسول کے افکار و خیالات کو چھوڑا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نے کلمہ تو ضرور پڑھا ہے آپ ناکام ہے اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کامیابی چاہتے ہیں کامرانی چاہتے ہیں سربلندی چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں قلاب آئے تو آپ کو نبی کا کلمہ بھی پھننا ہوگا نبی کے سیرت میں بھی عمل کرنا ہوگا تب تب ہی آگر کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اور آپ کامرانی چاہتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایمان والو مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ صحیح طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ صحیح طریقہ کون ہے وہ صحیح طریقہ کیا ہے جس پہ عمل کر کے ہمیں اگر اسلام میں داخل ہوتے ہیں وہ ہمارے زندگی میں قلاب آ جائے گا آپ کو میں ایک اپنے بتا دوں وہ صحیح طریقہ صحابہ کا طریقہ ہے وہ صحیح طریقہ تابعین کا طریقہ ہے وہ صحیح طریقہ علیاء کرام کا طریقہ ہے وہ صحیح طریقہ تیغ علی سرکار کا طریقہ ہے وہ صحیح طریقہ پرہلی کے تاجدار کا طریقہ ہے وہ صحیح طریقہ اختوم سمنہ کا ہے اگر آپ انہی طریقے پر عمل کرتے ہیں تو آپ بھی کامیاب ہوں گے اور آپ کے زندگی میں بھی انقلاب آئے سبحان اللہ سبحان اللہ رہے تکبیر ہارے رسالت شہنشاہ بغداد خیزان سرکار سرکاہی مسلکِ آلہ دوسری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت جو واقعات پیش آئے اس سے ہمیں اور آپ کو کیا درس ملتا ہے کیا سبق ملتا ہے آپ بس اس کو ذہن میں رکھیں ذہن کو قریب کریں اور سننے کی کوشش کریں آقا کی پیدائش کے وقت ہوا کیا تھا آقا کی پیدائش ہوئے کعیسے آقا جب پیدائش ہوئے تو اس وقت معاملات کیا ہوئے آقا جس وقت پیدائے ہوئے اس وقت کے واقعات کیا تھے حضرت آمنا فرماتی ہے حضرت آمنا نبی کی ماں کہتی ہیں کہ سنو سنو جس وقت ابداللہ کے لکہ میں میں گئی یعنی عبداللہ نے مجھے اپنے لکہ میں لیا اس سے پہلے مجھے مکہ میں کوئی جانتا تک نہ تھا مجھے مکہ میں کوئی جانتا تک نہ تھا کوئی یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ آمنا کس قبیلے سے ہے کوئی یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ آمنا کس خاندان سے ہے کوئی یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ آمنا کس خاندان سے ہے کس کی بیٹی کس کی پوٹی ہے کس کی بیٹی کس کی نباسی ہے کوئی یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ آمنا کا گھر کہاں ہے کوئی یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ آمنہ کا قبیلہ کہاں ہے حضرتِ آمنہ فرماتی ہے کہ جیسے میں عبداللہ کے نکاح میں آئی اور پہلی رات میں عبداللہ کے ساتھ گزاری اور اللہ تعالیٰ نے میرے شکم میں عبداللہ کے نطفے کو داخل کیا اور میرے شکم میں محمد عربی جکم موجود تھے اللہ تعالیٰ نے محمد عربی کو میرے شکم میں بھیجا اب آمنہ فرماتی ہے یہ وہی مکہ کے سرزمین ہے جو نکاح سے پہلے میں میں اسی مکہ کے سرزمین پر رہتی تھی اسی مکہ کے وادی میں رہتی تھی اسی مکہ کے شہر میں رہتی تھی اسی مکہ کے اندر رہ کر اپنی ضروریات کو پوری کرتے تھی عامنا کہتی ہے جیسے میرے شکم میں میرا لان بربریست پا رہا تھا میں گھر سے نکلی تاکہ جا کر کہ وہاں سے پانی نکال لیوں اور پانی نکال کر کے اپنی پیاس کو اور اپنی ضروریات کو پوری کر سکوں بلک3 ترجہ دیجئے آمنہ فرماتی ہے کہ میں گھر سے نکلی اور مکہ کے اسی وادی میں گئی جس وادی میں میں نکاح سے پہلے جاتی تھی تو اس وادی کے کنکر اور پتھر میرے پاؤں میں چوبا کرتے تھے آمنہ کہتی ہے جب میرا نکاح عبداللہ سے ہو گیا اور میرے شکم میں محمد عربی پروریش پا رہے تھے اس وقت جب میں گھر سے نکلی اور اسی زمین پر پہنچی جس زمین کی کنکری جس زمین کے پتھر میرے پاؤں میں چوبا کرتے تھے آمنہ کہتی ہے سنو سنو جیسے میں اس زمین پہ پہنچی میں کیا دیکھتی ہوں کیا جاناں اسی زمین پہ جو پتر میرے پاؤں میں چھپتے تھے اب اب اس زمین پہ میں قدم رکھتی ہوں تو میرے پاؤں کے نشان زمین پہ پڑ جاتے ہیں زمین میرے پاؤں کے نیچے پاؤں پڑ جاتے ہیں آمنہ کہتی ہے میں سہم گئی در گئی خوف کھانے لگی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مکہ کے اندر پر لوگوں نے مجھ پہ جادو کر دیا لوگوں نے مجھ پہ سہر کر دیا اتنا سوچ کر آمنہ دھوڑا توقف کرتی ہے رکھ جاتی ہے اس کے بعد آگے بڑھتی ہے کیا دیکھتی ہے یہ وہی گوہ کے پاس عورتیں ہیں جو آمنہ کے نکاح سے پہلے اس گوہ سے پانی لیا کرتی تھی آمنہ کہتی ہے کہ میں جب گوہ کے قریب گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ تمام عورتیں جو اب سے پہلے نکاح سے پہلے مجھے اپنے پیچے کھڑی کرتی تھی وہ تمام عورتیں وہاں سے کنارہ ہو گئی اور یہ کل گئی ہے سنو سنو اے آمنہ تجھے مبارک ہو اب تو تیرا مرتبہ کافی بلند ہو چکا ہے اس لیے کہ تیرے شکم میں ربیوں کا امام ہے رسولوں کا رسول ہے اس لیے اب میں پیچھے کڑے ہونے کی ضرورت نہیں آؤ آگے بڑھ کے پانی لے لو حضرت آمنہ کہتی ہے آمنہ کیا ہے آجرہ کیا ہے راز کا ہے کہ اس سے پہلے تمام عورتیں مجھے پیچھے لگاتی تھی اور آج تمام عورتیں کنارے ہو کر کے مجھے پانی لینے کو کہتی ہے آمنہ کہتی ہے کہ میں تو ڈڑ گئی اس کے بعد میں اندر گئی میں قریب گئی ہوا کے پاس گئی اب جو میں ٹڑ دینے جا رہا ہوں اسے ذہن ہے بلکل دریش میں اُتار ہے کی کوشش کیجئے گا آمنہ کہتی ہے کہ جیسے میں ہوا کے قریب گئی اور میں نے بول اور رسول تھایا تاکہ اس ہوا سے پانی نکالا جا سکے آمنہ کہتی ہے جیسے ہی میں نے اس دور کو کھوے میں ڈالنا چاہا میں کیا دیکھتی ہوں کہ کھوہ کا پانی کھوہ سے نکل کر اوپر آ رہا ہے اور کھوے کے پانی سے یا رسول اللہ کی صدا بدن ہو رہی ہے بلکل آمنہ کہتی ہے کہ وہ تمام عورتیں یہ کہنے پر مدبور ہو گئی کہ آمنہ تجھے مبارک ہو تیرے شکم میں رسولوں کا رسول ہے نبیوں کا عبام ہے امام الابیاء ہے ایسا رسول ہے ایسا نبی ہے جس کے زندگی کا نہ کوئی جواب ہے جس کے جس میں اظہر کا بھی کوئی جواب ہے ہارے تکبیر ہارے رسالت شانشاہ بغداد کونفرنس فیضان سرکار سرکاہی مسلکِ عالی حضرت یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم میں ہیں آمنہ کے ابھی شکم میں ہیں اب دیکھیں کیا ہوتا ہے آمنہ فرماتی ہے جب میرے بیٹے محمد عربی کے پیدائش کا اینے وقت ہوا پیدائش کا وقت پھلکل قریب آ گیا قریب آمنہ کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ اب جو میرے بیٹے کے پیدائش کا وقت قریب آ گیا ہے اس وقت ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی تکلیف ہو جائے آمنہ یہ سوچ رہی تھی کیا دیکھتی ہے آمنہ کا چھت شکت ہوا اور اس چھت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین خاتون کو بھیجا تین عورتوں کو بھیجا اور آمنہ کہتی ہے کہ ان عورتوں کے بعد ایک مورانی چہرہ والا انسان بھی اسی چھت سے آیا آمنہ فرماتی ہے میں نے بھوچا یہ تو پتاؤ اے عورتوں تم کون ہو کہاں سے آئے ہو کسی لیے آئے ہو آمنہ نے جیسے سوال کیا وہ عورتیں کہتی ہیں آمنہ تجھے مبارک ہو تجھے مبارک ہو تجھے مبارک ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تیرے گھر میں مہمہد عربی کو پائدار کرنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بھیجا ہے تاکہ میں نبی کا استقبال کرسکوں تاکہ میں نبی کا استقبال کرنے میں نبی کے استقبال اللہ نے مجھے بھیجا ہے اتنا سن کر کے آمنہ مسکراتی ہے کیا دیکھتی ہے ایک نورانی چہرے والا انسان بھی آیا ہے آمنا پھوچھتی ہے یہ بتاؤ تم کون ہو کہاں سے آئے ہو کیا نام ہے کس قبیلے سے تعلق کرتے ہو وہ نورانی چہرے والا انسان کہتا ہے سنو سنو میں اللہ تبارک و تعالی کا نبی ابراہیم خلیل اللہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس لیے پھیجا ہے کہ آج آپ کے گھر میں آپ کے گھوپنی آپ کے قریب آپ کے جس میں اتھر سے نبیوں کا امام آنے والا ہے رسولوں کا رسول آنے والا ہے اللہ نے مجھے اس لیے پھیجا ہے تاکہ میں اس رسول کا استقبال کر سکوں اس رسول کی آمد کی خبر پوری دنیا والوں کو پہنچا سکنا حضرت عامنا مسکراتی ہے اب آپ مجھے جواب دیجئے کوئی ایسا انسان ہے دنیا میں جس کے پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی آمد ہوئی ہو نہیں ہو یہ بتائیے کہ کوئی ایسا انسان ہے جس کے پیدائش کے وقت ان کو بھیجا ہو بلکل نہیں ہے تو بیاک سباہ یہ کہنا ہوگا کہ ایسا رسول ہے ایسا رسول ہے جس کا نہ کوئی جواب ہے نہ کوئی نسال ہے نہ کوئی نظیر ہے اے عرب کے مائم منفر تیرا جواب آئی نسار تجھ پہ آفتاب کا چہرہ حضرت اگرامی بلکل سنجیدہ رہیے اور میں آپ کو میٹر دینے جا رہا ہوں حضرت عامنا کہتی ہے جب میرا لال پیدا ہو گیا پیدا ہونے کے قریب تھا بلکل غور سے سنیے اللہ تفارق و تعالی نے فرشتوں کو بھیجا وہ فرشتہ آتا ہے حضرت عامنا کے سکن پر اپنے پر سے ہر کازمس کر دیتا ہے جیسے عمس کرنا تھا محمد عربی دنیا میں تشریف لیائے جیسے محمد عربی دنیا میں تشریف لاتے ہیں اب آپ کو جو دینے جا رہا ہوں وہ سنیے عامنا کہتی ہے جیسے میرا لال محمد عربی پیدا ہوا میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کے جس میں لگی تھی اور میرا بیٹا بلکل پاک اور محمد عامنا کہتی ہے کہ میرا لال جب پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کے جس میں کوئی نجاست نہیں تھی کوئی میرے بیٹے کے جسم پہ کوئی گندگی نہیں تھی تو اب بھائی کے سبات یہ کہنا ہوتا کہ میرے رسول کا کوئی جواب ہی نہیں ہے نہ کوئی گرسال ہے نہ کوئی نصیر ہے جو یہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے اس سے پوچھئے کہ آپ کے پیدائش کے وقت بھی اللہ کا نبی ابراہیم خلیل اللہ آئے تھے کیا اس سے پوچھئے کہ آپ کے پیدائش کے وقت بھی اللہ نے مقدس خاتون کو بھیجا تھا کیا اس سے پوچھئے کہ کیا آپ بھی پیدائش تھے تو آپ کے جسم پہ نجاست نہیں لگے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں میں پیدائش تھا تو ابراہیم خلیل اللہ آئے تھے میں پیدائش تھا تو اللہ نے تین مقدس خاتون کو بھیجا تھا میں پیدائش تھا تو میرے جسم پہ نجاست نہیں لگی ہوئی تھی تو یقیناً وہ انسان سچا ہوگا لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عزیدہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو اتنا پاک پیدا کیا تھا اتنا بہتر پیدا کیا تھا جس کا نہ کوئی جواب ہے نہ کوئی مثال ہے اس نبی کا نہ ہی کوئی نظیر اس لیے یہ کہنا ہوگا کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے جو کہے نبی ہماری طرح ہے سمجھ لیجئے کہ وہ انسان کے یمان میں ضرور کچھ نہ کچھ کمی ہے وہ انسان مکمل مومن نہیں ہے ایک بات اور جو آمنہ کہتی ہے جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا ننگے پیدا نہیں ہوا اب آپ بتائیے کہ دنیا میں کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو کیا وہ کپڑا پہن کے پیدا ہوتا ہے کیا بولیے بولیے آپ نہیں بولیں گے تو دنیا آپ پہ بولے گی آپ بولیے کیا کوئی انسان پیدا ہوتا ہے دنیا میں تو کوئی انسان کپڑا پہن کر کپڑا میں لپتا ہوا پیدا ہوتا ہے کیا بلکل نہیں ہوتا لیکن آمنہ نبی کی ماں کہتی ہے کہ جب میرا لال محمد عربی پیدا ہوا تو میرا بیٹا میرا بیٹا ننگا نہیں تھا بلکہ اس کے جس سے کپڑے لپتے رسول کا کوئی جوابی نہیں یہیں تک بس نہیں آمنہ کہتی ہے کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا عام بچوں کے طرح رو نہیں رہا تھا بلکہ جب میرا لال پیدا ہوا تو میرے لال کے دونوں گھٹنے زمین پہ تھے دونوں ہتھیلی زمین پہ تھے اور آپ کی پیشانی سجدے میں تھی اور زبان پہ جاری تھا رب سلم امتی رب حبل امتی رب حبل امتی اس سے معلوم ہوتا ہے پتا چلتا ہے کہ نبی ایسے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں ہے نبی ایسے ہیں جس کے کوئی مثال بتائیے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے آپ پیدا ہوتے سجدہ کرتا ہے کہ نہیں تو پھر یہ کہنا ہوگا کہ نبی کسی عام انسان کے طرح ہوئی نہیں آخری بار میں پیش کر رہا ہوں غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالے سے کیونکہ میں نے جو پسمندر آپ کو بیان کیا اسی کے اندر میں گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہنی دے ادھر نہ جا 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 غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ دیکھیں سب سے پہلے میں ایک کرامت آپ کو بتا دوں آپ ماں کے شکم میں تھے ماں کے پیٹ میں تھے غوث آدم ابھی ماں کے شکم میں ہے اس وقت ہوتا کیا ہے آپ ماں کے پیٹ میں تھے ایک مانگنے والا بھیکاری آتا ہے آنے کے بعد دروازے پہ دستک دیتا ہے اندر سے آواز آتی ہے کون وہ بھیکاری کہتا ہے بہت بھوکا ہوں بہت بیاسا ہوں بہت لاچار ہوں بہت کمزور ہوں بہت مجبور ہوں بہت ہی پریشار ہوں مجھے کچھ کھلایا جائے کچھ پیلایا جائے دروازہ کھلا جائے مجھے آرام کرنے دیا جائے حضرتیں وہ سے آزم کی والدہ محترمہ دروازہ کھولتی ہیں گھر میں اکیلی تھی وہ بھیکاری اندر داخل ہوتا ہے اندر داخل ہونے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ گھر میں ایک خاتون اکیلی ہے جس کے چہرے پہ نور ہی نور ہے جس کے چہرے سے نور پھوٹ رہا ہے حضرتیں قوسِ آزم کی والدہ محترمہ گھر میں اکیلی تھی قوسِ آزم زخمہ کے شکم میں ہے اب دیکھئے ہوتا یہ ہے وہ بھیکاری اندر جیسے داخل ہوا اس کی نیت بدل گئی وہ بھیکاری اندر جیسے داخل ہوا اس کی نیت بدل گئی نفس اپھر آیا وہ بھیکاری یہ سوستا ہے اتنی خوبصورت عورت ہے اتنی خوبصورت خاتون ہے کیوں نہ اس پہ ہاتھ بڑا کر کے حملہ کر کے اپنے نفس کی پیاس کو بجائے جا سکے لیکن اس بھیکاری کو اس انسان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے شکم میں جو بچہ پروریز پا رہا ہے اس کے شکم میں جو لال ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے بھیکاری اندر آتا ہے آگے بڑھتا ہے اپنے ہاتھ کو جیسے سے آگے بڑھاتا ہے تاکہ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا کر نفس کی پیاس کو بچھائے جا سکے تاریخ گواہ ہے مارکھوں نے لکھا ہے کہ وہ بھیکاری جیسے آگے بڑھاتا ہے وہ اسے آزم فاتما کے شکم میں تھے دعا کے لیے اندر ہی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے فاتما کے جادر تطہیر کا واسطہ مولا تجھے بیمار زین العابدین کے بیماری کا واسطہ امام حسین کی شہادت کا واسطہ مولا تجھے حضرت علی عزقر کے بچھونے کا واسطہ مولا اس ظالم انسان کے ظلم و ستم سے میری فالدہ کو محفوظ کر لے اتنا کہنہ تھا اتنا کہنہ تھا اتنا کہنہ تھا اللہ کی رحمت اس فکر فکر ٹوٹ کر پرستی ہے اللہ تبارک و تعالی وہاں پہ ایک جانور کو بھیجتا ہے وہ جانور آ کر کے اس انسان کو تباہ ہو پر بات کر دیتا ہے اور اس طرح غوث آزم کی دعا سے آپ کی والدہ کی عزت نحفوظ رہ جاتی ہے تبی بریلی کا امام بکار میں لگتا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہیں پالا تیرے اوچے اوچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھ میں وہ ہیں طالبات یہ غوث آزم ہے آپ کا کوئی جواب نہیں یہ ایک بات اور میں پیش کر دوں جب غوث آزم پیدا ہو گئے اور چار سال کی صرف چار سال کی چار سال کی بچوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اسے دنیا میں کیوں پھیجا گیا یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ والدین کے حقوق کیا ہے اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ پروسیوں کے حقوق کیا ہے پڑوں کے عزت چھوٹوں پر شبکت کیسے کرنی چاہیے بیواؤں کے ہاؤں کو کیسے ادا کرنا چاہیے یقینوں کے سر پہ دستگیری کیسے کرنا چاہیے لیکن غوث آزم ہیں چار سال کے عمر کے ہیں غوث آزم زبزام بچوں کے طرح وہ پہ راستہ میں کھیل رہے تھے کیا دیکھتے ہیں اس راستے سے ایک خاتون کا گزر ہوتا ہے ایک خاتون گزرتی ہے وہ خاتون کی آنکھ سے عشق جاری ہے رو رہی ہے گرگرا رہی ہے پریشان ہے غوث آزم زبزر اس خاتون کے قریب جاتے ہیں لباس گندہ لباس میلہ ہے گرد آلود ہے اس خاتون سے پوچھتے ہیں اے خاتون یہ تو بتاؤ آخر تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے وہ خاتون سوچتی ہے یہ چھوٹا سا بچہ ننہ سا بچہ میری کیا مدد کرے گا وہ خاتون آگے بڑھ جاتی ہے کہتی ہیں اے بچے تو میری مدد نہیں کر سکتا وہ خاتون آگے بڑھ کے سامنے ایک خان کا موجود تھے ایک خان کا تھا اس خان کا کے قریب وہ خاتون جاتی ہے جانے کے بعد اس خان کا کے بزرگ سے ملتی ہے اس بزرگ سے مل کر کے وہ خاتون اپنے پریاد کو سنا دیتی ہے وہ بزرگ سوچ خان کا کے اندر جو موجود تھے وہ بزرگ کہتے ہیں اے خاتون یہ تو بتاؤ آخر ناز کیا ہے معاملہ کیا ہے مجھے کیا ہے اس قدر روپ دو رہی ہو وہ خاتون کہتے ہیں سنو سنو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایک بیٹا دیا تھا ایک لال دیا تھا جو میرے پرہابے کا سہارہ تھا جو میرے شوہر کی نسانی تھی آج میرے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا سے اٹھا لیا ہے آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی میرے بیٹے کے جسم میں پھر سے روح کو واپ واپ کر دے وہ بزرگ کہتے ہیں اے خاتون یہ تو بتاؤ تیرا بیٹا کہاں ہے تیرا لال کہاں ہے تیرا نورے نظر کہاں ہے پرہابے کا سہارہ کہاں ہے وہ خاتون کہتی ہے وہ میرے سینے سے چمٹا ہوا لپٹا ہوا ہے وہ اللہ کے بزرگ کہتے ہیں اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ اے خاتون اس بچے کے چہرے سے دوپڑتہ ہٹاؤ نقاب ہٹاؤ پردہ ہٹاؤ اتنا سننا تھا کہ وہ خاتون اپنے بچے کے چہرے سے پردہ ہٹاتی ہے نقاب ہٹاتی ہے دپٹہ ہٹاتی ہے اور اللہ کے وہ مقدس ولی اس بچے کے چہرے کو دیکھتے ہیں پڑھ لیتے ہیں کہتے ہیں خاتون یہ بچے کے جس کی سے روح قبض ہو چکی ہے روح نکل چکی ہے جدہ ہو چکی ہے اس لیے اب تمہارا بچہ پھر سے زندہ نہیں ہونے والا اس لیے اسے لے جاؤ اس کے قفل کی تیاری کرو اس کے دفل کی تیاری کرو اس کے قفل کی تیاری کرو اتنا سننا تھا کہ وہ خاتون اور رونے لگتی ہے اور گرانے لگتی ہے اور رو کر کے اسی راستے سے گزرتی ہے کیا دیکھتی ہے وہی بچہ ہے بھئی اینا سا چھوٹا سا بچہ ہے جو جانے کے وقت اس خاتون سے ملا تھا وہ بچہ پھر اس خاتون کے قریب جاتا ہے جانے کے بعد پھوستا ہے اے خاتون یہ تو بتاؤ جب تم یہاں سے جا رہی تھی تو بھی رو رہی تھی جب واپس آ رہی ہو تو بھی رو رہی ہو آخر راست کیا ہے معاملہ کیا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ جب تم یہاں سے جا رہی تھی رو رہی تھی اور جب تم واپس آ رہی ہو تو یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمہیں مسکراتے ہو وہ واپس آنا چاہیے آخر راست کیا ہے کہ تم گئی تھی تو بھی رو رہی تھی اور واپس آ رہی ہو تو بھی رو رہی ہو اب میں آپ کو بتاؤں وہ خاتون کہتی ہے اے بچے اگر اتنا زید کر کے ہو اتنا اسرار کر کے ہو تو سنو سنو اللہ نے مجھے ایک چھوٹا سا بیٹا دیا تھا جو میرے بڑھاپے کا سہارا تھا میرے شوہر کی نسانی تھی آج اللہ نے میرے بیٹے کے روح کو جسم سے جدا کر دیا ہے اس لیے میں اس قدر پریشان ہوں غوث آزم مسکراتے ہیں کہتے ہیں چار سال کمرہ غوث آزم کی مسکراتے ہیں کہتے ہیں خاتون تیرا بیٹا کہاں ہو تیرا لال کہاں ہو تیرا نور نظر کہاں ہو بڑھاپے کا سہارا کہاں ہو تیرے شوہر کی نشانی کہاں ہو وہ خاتون کہتے ہیں میرے سینے سے لپٹا ہوا ہے چمٹا ہوا ہے اس کے روح کو اللہ نے جسم سے جدا کر دیا ہے غوث آزم سکراتے ہیں اور کہتے ہیں اے خاتون یہ تو بتاں تیرے بیٹے تیرا بیٹا جو تیرے سینے سے لپٹا ہے اس کے چہرے سے اس کے جسم سے اس کے بدن سے اس کے روح انبر سے آپ کپڑے کو ہٹائیے پردے کو ہٹائیے اس کے حجاب کو ہٹائیے تھا کیا میں دیکھ سکوں کہ تیرے بیٹے کے روح چل رہی ہے یا نہیں تیرے بیٹے کے جسم میں روح ہے یا نہیں ساس چل رہی ہے یا نہیں اتنا کہنا تھا اور سننا تھا کہ وہ خاتون اپنے بیٹے کے چہرے کو کھولتی ہے جیسے ہی وہ خاتون اپنے بیٹے کے چہرے سے نقاب اور دپٹے کو ہٹاتی ہے غوث آزم سکراتے ہیں اس بچے کو دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں دیکھتے ہیں مسکرانتے ہیں دیکھ دیکھ دے دیکھ دے روز آزم نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کے لئے ہاتھ دا دیا اور کہا تجھے دیرے شان رحیمی کریمی کا واسطہ مولا تجھے فاطمہ تزہرہ کے چادر تطہیر کا واسطہ مولا تجھے امام حسین کی شہادت کا واسطہ مولا اس بچے کے جسم میں پھر سے روح کو واپس کر دے اور آپ کے زبان سے کپیزن اللہ کے الفاظ کا نکلنا تھا غوث آزم فرماتے ہیں کہ جیسے غوث آزم کے زبان سے کپیزن اللہ کے الفاظ کا نکلنا تھا کہ وہ بچہ کے جسم میں پھر سے روح واپس آ جاتی ہے وہ بچہ مسکرانے لگتا ہے پریلی کا امام پھر بکارتا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اوچے اوچوں کے سروں سے قدر بالا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانوں وہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو بن جا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں گد گد یہ غوث آزم کی شان ہے یہ غوث آزم کی کرامت ہے یہ غوث آزم کی زندگی ہے آپ اگر اپنے زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہیں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی غوث آزم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا آپ کو بھی اپنے پیشانی کو انگاہ کے گھر میں لے جا کر کے جھکانا ہوگا تب نہیں جا کر کے آپ کامیاب اور کامران ہو سر آخری بات دو منٹ کے اندر سر کل کی جو شب گزری اس شب میں تین وہ کون سے لوگ ہیں جن کی دعا قبول نہ ہوئی اور جن کی دعا شب برات والی مقدس شب میں قبول نہ ہوتی ہے چونکہ شب برات کی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آزمان دنیا پہ موجود ہوتی ہے کل کی راتی اور اللہ کی رحمت بکار کر کہتی ہے سنو سنو کوئی ہے مقدس مانگنے والا تو آئے آج کی رات میں مانگ لے اللہ کی رحمت بکار کر کہتی ہے کوئی بخش مانگنے والا ہے تو آئے اسے بخش بھی بیا جائے گا اللہ کی رحمت بکار بکار کر کہتی ہے کوئی ہے رزق مانگنے والا آئے اسے آج کی رات میں رزق بھی دی جائے گی اللہ کی رحمت میں بکار بکار کر کہتی ہے کوئی ہے عمر میں درازگی مانگنے والا آئے آج کی رات میں مانگے اللہ اس کے عمر میں برکت بھی نازل کر دے گا اللہ کی رحمت میں بکار کر کہتی ہے کوئی ہے جو بلا سے چھٹکارا چاہتا ہے آئے آج کی رات میں روئے گر کرائے اللہ سے دعا کرے تاکہ اللہ آج کی رات میں اس کے اوپر جو بھی بلا ہوں اسے دور کر دے کل کی رات تو ایسی رات تھی جس رات میں جو بھی دعا کی جائے قبول ہوتی ہے لیکن تین وہ کون شخص ہیں جن کی دعا کل کی رات میں قبول نہ ہوئی بس یہ بات آپ کو میں پیش کر دوں میری تقریر کا اختتام ہو جائے گا غوث صاحب میرے تقریر کا اختتام ہو جائے گا اور میری گفتگو مکمل اور کمپلیٹ ہو جائے گی کل کی رات میں جو تین انسان کی دعا قبول نہ ہوئی تین انسان وہ ہے پہلا تو وہ بدبخت انسان ہے جس لئے جو شرک کرتے ہوں مشرک ہوں مطلب اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہو یعنی کل کی مقدس رات میں مشرک کی دعا قبول نہ ہوتی ہے رد ہو دوسرا وہ انسان ہے جو ایک دوسرے کی گیبت چملی کرتا ہے اس کی دعا کل کی رات میں قبول نہ ہوئی جو انسان سامنے آپ کی تعریف کرے پیٹ پیچھے آپ کی برائی کرے سمجھ جائے وہ انسان مومن کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ انسان کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا اور کل کی رات میں ویسے انسان کی دعا بھی قبول نہ ہوتی ہے یعنی جو گیبت اور چغلی کرنے والا انسان ہے کل کی رات میں اس کی دعا قبول نہ ہوئی تیسرا وہ انسان ہے جس کی دعا کل کی رات میں قبول نہ ہوئی وہ یہ ہے کہ جو انسان والدین کے خلاف کام کرتا ہے جس کے مابا اس انسان سے ناراض ہوں اس کی دعا کل کی رات میں قبول نہ ہوئی اب ایک ایک ایزامپل سنید بہت سارے لوگوں کے والدین بیمار رہتے ہیں بستر پہ رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں دوال آنے کے لیے پیسہ نہیں دکٹر کے پاس لے جانے کے لیے پیسہ نہیں وہ انسان اپنے ماں کو اسی طرح تڑپتا ہوا چھوڑ کر کبھی مرہ میں چلا جاتا ہے کبھی حج میں چلا جاتا ہے کبھی بغداد مؤلہ چلا جاتا ہے کبھی اجمیر شریف کی دھرتی پہ پہنچ جاتا ہے ولیوں کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے آپ کو بتا دوں علماء کی کسرت ہے اس جیس پہ پوچھ لیجئے گا والدین اگر ناراض ہیں تو آپ لاکھ مزار پہ جائے دھوئیں گرگرائیں آپ کی دعا اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک کہ پہلے آپ اپنے ماں باپ کو نراضی کریں اس لیے سب سے پہلے ماں باپ کو راضی کرنا ہے اس کے بعد جب ماں باپ آپ سے راضی ہو گئے تب آپ اللہ کے مقدس ولیوں کے بارگاہ میں جائے رو رو کر کی گیرہا کر دعا کریں تب آپ کی دعا قبول ہوگی کل کی رات میں بہت سارا ایسے بھی انسان ہوں گے جس سے اس کے ماں باپ نراض ہوں گے اور وہ انسان جا کر کے خوب عبادت کیا ہوگا خوب رو رو کر دعا کی ہوں گی لیکن یاد رکھے وہ انسان کی دعا کل کی رات میں قبول نہیں ہوئی ہے بلکہ رد ہو گئی ہے چونکہ آقا حدیث میں فرماتے ہیں کہ کل کی رات میں جو انسان ماں باپ کے خلاف کام کرتا ہے جس کے ماں باپ اس سے نراض رہتے ہیں اس کی دعا اس چب برات میں قبول نہیں ہوتی بلکہ رد ہو گئی ہے اس لیے ماں کا مقام کافی بلند ہے ماں کی عظمت کافی بلند ہے ماں کے مقام کو سمجھئے ماں کی عظمت کو سمجھئے ماں کا مقام اتنا بلند ہے اتنا بلند ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں میں ڈالے اس لیے سب سے پہلے ماں کی خدمت کیجئے ماں کو ناراض نہ ہونے دیجئے اگر آپ کے ماں واپ ناراض ہو گئے اور اسی حالت میں آپ کے ماں واپ دنیا سے چلے گئے تو یقین مانیں آپ کو دنیا میں رہنا اور زندگی گزارنا بے سود ہو جائے گا آپ کی زندگی بیکار ہو جائے گی اس لیے وقت کو غنیمت سمجھئے جس کے ماں واپ زندہ ہو ماں واپ کی خدمت کیجئے اور جس کے ماں واپ زندہ نہ ہو ماں واپ کے نام سے حسال سواب کیجئے اس کے نام سے اللہ کے راہ میں خرچ کیجئے تاکہ آپ کے والدین تو اس کا مکمل سواب ملے اور آپ کے والدین کے اوپر جو اللہ کا عذاب مسلط ہو وہ عذاب دو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ نے اندر تبدیلی لائیے تب کہیں جا کر کہ آپ کامیاب ہو پائیں گے ورنہ آپ نے سنا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ایسی جماعت دنیا میں پیدا ہوئی جو پیدا ہونے کے بعد جب اس کا وقت آتا ہے موت تاری ہوتی ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا نام لینے والا بھی کوئی موجود نہیں ہوتا ہے اس لیے آپ اگر کامیابی چاہتے ہیں کامرانی چاہتے ہیں سربلندی چاہتے ہیں سرخروی چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اللہ کے بارگاہ میں عبادت کرنا ہوگا ریاضت کرنا ہوگا بندگی کرنی ہوگی تب کہیں جا کر کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ پروندیارِ عالم ہمیں اور آپ کو آقا کے زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آقا کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ڈاپٹر منو الرانہ نے کہا تھا ہو رہے جباں بچے پوڑھی ہو رہی ہے ماں ہو رہے جباں بچے پوڑھی ہو رہی ہے ماں بے چراغ آنکھوں میں خواب ہو رہی ہے ماں سانس کی مریضہ ہے پھر بھی تھنڈے پانے سے کتنے سخت سردی میں کپڑے دھو رہی ہے ماں غیر کی شکایت پر پھر کسی شرارت پر غیر کی شکایت پر پھر کسی شرارت پر مار کر مجھے تھپڑ خود ہی رو رہی ہے ماں روٹی اپنے حصے کی دے کے اپنے بچوں کو سبر کی ردا ہو رہے بھوکی سو رہی ہے ماں آبودانہ میرے رسول کا ہے کل خزانہ میرے رسول کا ہے اے ہوا دوسرا سلیقے سے چل آستانہ میرے رسول کا ہے عرش آزم سے اور بھی آگے آنا جانا میرے رسول کا ہے کیسے پہنچیں گے نجدیوں کے خطوط داکھانا میرے رسول کا ہے زد چھکایا نہیں کٹا ڈالا یہ گھرانا میرے رسول کا ہے پھول کے پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادا پر کلامیں نرب نازد بھی اثر اسلام زندہ باد اہل سنت پائند آباد السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ